موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 11 ٹرگرمیٹر فنکشنز اور دیر گرافز پچھری لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 11.5 کور کی اب ہم اس لیکچر میں 11.2 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے جو یوز ہوں گے ایکسرسائز 11.2 میں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو اس چپٹر کا نام نظر آ رہا ہے کہ ٹرگرمیٹرک فنکشنز اینڈ دیر گرافز یعنی کہ ہم نے ٹرگرمیٹرک فنکشنز دیکھنا ہے اور اس کے گرافز دیکھنا ہے کس طرح سے بنایا جاتے ہیں ہوتے کس طرح سے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم گرافز ٹاپک آتا ہے گرافز کا یعنی کہ ہم گرافز بھرائیں گے ٹرگرمیٹرک فنکشنز کے ٹھیک ہے ٹاپک کا نام کیا ہے گرافز آف ٹرگرمیٹرک فنکشنز ٹھیک ہے تو دیکھیں گرافز کس طرح سے بنایا جاتے ہیں کس طرح سے کنسٹرک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم اس میں دیکھیں گے اس لیکچر میں تو اب اس چپٹر سے پہلے یا اس کلاس سے پہلے چھوٹی کلاسز میں بھی گرافز بناتے آئے ہوں گے ٹھیک ہے تو میں ایک ایک ایکویشن آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایک لینئر ایکویشن کیا ہوتی ہے یہ ایک لینئر ایکویشن آپ کے سامنے میں نے لکھی اب یہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کا گراف بنانا ہو آپ نے ٹھیک ہے گراف ڈراؤ کرنا ہو تو آپ کس طرح سے ڈراؤ کریں گے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سٹیپس ہوتے ہیں تین سٹیپس ہوتے ہیں سٹیپس ہوتے ہیں سٹیپس ہوتے ہیں سٹیپس مطلب کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ آپ کے پاس جو ایکویشن گیون ہے اس میں سے آپ آرڈرڈ پیرز کا ایک ٹیبل بنا لیں گے ٹھیک ہے آرڈرڈ پیرز کا ٹیبل کس طرح سے آتا ہے آپ اس میں سے ایکس کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں کوئی بھی ویلیو آپ اگر پوٹ کرتے ہیں اور وائی کی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ دونوں ویلیوز مل کے ایک آرڈرڈ پیر بنا دیتی ہیں لیٹس پوز یہاں پر میں ایکس کی ویلیو ون پوٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ون اور اس کے بعد وائی کی جو بھی ویلیو آئے گی لیٹس پوز وہ ٹین آتی ہے تو یہ ایک آرڈرڈ پیر بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بہت سی اس طرح سے ویلیوز ہم لے لیں گے ٹھیک ہے ایکس کی ویلیوز پوٹ کرتے جائیں اور وائی کی ویلیوز فائنڈ کرتے جائیں تو آرڈرڈ پیرز آتے جائیں گے یا پھر وائی کی ویلیوز پوٹ کرتے جائیں اور ایکس کی ویلیوز آتی جائیں گی تو آپ اس طرح سے ایک ٹیبل کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے table construct کر لینا ہے ordered pairs کا اور دوسرے step کیا ہوتا ہے دوسرے step ہوتا ہے the points corresponding to these ordered pairs اور plotted یا پھر اس کو کہا جا سکتا ہے located یعنی کہ جو ہم نے points find کر لی ہیں ordered pairs کو points سکھا جاتا ہے تو جو points آپ نے یعنی کہ construct کر لی ہیں یا points نکال لی ہیں آپ نے find کر لی ہیں تو آپ نے ان points کو plot کرنا ہے یا locate کرنا ہے locate کہا پر کیا جاتا ہے یا plot کہا پر کیا جاتا ہے x y axis یا جسے کہتے ہیں cartesian coordinate system یعنی کہ یہ x y axis ہے اور x axis ہے negative x positive x positive y negative y axis جو ordered pairs یا points آپ نے find کی ہیں اس کو آپ یہاں پر locate کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں جہاں جہاں پر جو point آتا ہے تو یہ تو ہو گیا second step third اور last step کیا ہے اس procedure کا third step ہوتا ہے the points representing them are joined by line segments یعنی کہ جو آپ نے points draw کر لیے let's suppose یہ اگر آپ نے اس طرح سے یہ points آپ نے draw کر لیے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے line segments کے through join کر لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو اس point سے ملا دیا اس کو اس point سے ملا دیا اس کو اس point سے ملا دیا اس طرح سے points جو آپ نے draw کی ہیں اس کو ملاتے جائیں گے line segments کے through ٹھیک ہے تو یہ procedure ہوتا ہے کسی ایک equation آپ کے پاس جو linear equation given ہے یا کوئی بھی equation آپ کو given ہے تو آپ اس سے graph draw کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں ہم نے تو اس chapter میں پڑھ رہے ہیں trigonometric functions اور اس کے graphs ٹھیک ہے تو trigonometric functions اور اس کے graphs کس طرح سے draw کی جاتے ہیں trigonometric functions کے بالکل same method ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا difference نہیں صرف ایک difference آتا ہے وہ last step میں آتا ہے step number 3 میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا step تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ordered pairs بنا لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ordered pairs یعنی کہ x اور y یہ ایک ordered pair آپ نے بنا لینے ہوتا ہے اس کا ایک table آپ نے construct کر لینے نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے different values آپ لے لیتے ہیں اور آپ اس سے ordered pairs بنا لیتے ہیں اور ان order pair سے آپ جو ہے ایک table construct کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس سے graph draw کر سکیں ٹھیک ہے تو جبکہ یہاں پر x جو ہے وہ represent کر رہا ہوتا ہے angle کو ٹھیک ہے angle یا پھر آپ اس کو theta کہہ لیں ٹھیک ہے یا measure of angle کو جو آپ کہہ لیں کہ represent کر رہا ہوتا ہے جو angle آپ لے رہے ہوں گے trigonometric function میں ٹھیک ہے اور y کس کو represent کر رہا ہوتا ہے value of trigonometric function value of trigonometric function on this angle ٹھیک ہے اس angle کے اوپر جو value بنے گی وہ y represent کر رہا گا let's suppose ہم example سے سمجھ لیتے ہیں کہ میں find کرنا چاہ رہا ہوں جی ہمارے پاس cause zero degree ہے یعنی cause theta ہے cause theta ہے ٹھیک ہے اب theta کے جگہ میں اگر zero put کرتا ہوں zero میں put کیا تو یہ کیا آئے cause zero degree is equal to 1 ہوتا ہے اب یہاں پر is equal to y ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں zero degree میں theta کی جگہ put کیا zero degree یعنی angle کیا ہے zero degree تو zero کو میں پہلے لکھوں گا اس کے بعد اس trigonometric فنکشن کی value مربس کی آئی ہے یعنی y کی value کی آگی 1 تو 0 1 اس طرح سے آپ ordered pairs بنائیں گے یعنی angles جو put کر رہے ہوں گے angles کی جو values ہوں گی وہ آپ پہلے لکھیں گے اور کما کے بعد آپ وہ values لکھیں گے جو trigonometric فنکشن کی value لینے اور دوسری چیز دوسرے سٹیپ پہ آتے ہیں دوسرا سٹیپ کیا تھا دوسرا سٹیپ اس میں یہ دیکھیں آپ نے یعنی سٹیپ تو نہیں آئی یہ میں بتانا چاہوں گا description ہے کہ جس طرح سے آپ xy carter coordinate system آپ لیتے ہیں تو اس case میں کیا ہوگا اس case میں آپ کے پاس جو x axis ہوگا وہ angles کو represent کرے گا یعنی angles آپ لیں x axis کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں θ اس کے بعد جو آپ کے پاس یا اس کو x ہی کہیں ٹھیک ہے order pairs میں کیونکہ میں x لکھا تھا تو یہاں سے آپ دیکھیں اب جو vertical line ہے یعنی y axis وہ کس کو represent کرے گی trigonometric function کی value ٹھیک ہے value of trigonometric function value of trigonometric function ٹھیک ہے تو جو values آئیں گی وہ y سے locate کی جائیں گی اور θ یعنی angle کی values ہوں گی وہ x پہ locate کی جائیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے graph آئیں گے اس کے علاوہ جو آپ نے اگلا step یہ ہوگا کہ آپ نے ordered pairs بنائی ہیں اب اس کو x y axis میں draw کر لیں ٹھیک ہے تو draw کرنے کے بعد جو last step میں نے کہا تھا جس میں difference آتا ہے کہ linear equation میں ہم کیا کرتے ہیں کہ points کو line segments کے through join کرتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں smooth curves کے through join کرتے ہیں جس طرح سے یہ چار points ہے تو ان کو join کرنا ہے تو اس طرح سے یہ curve curve کی shape میں آپ اس کو join کریں کھنگے اور اس سے آپ دیکھیں اس سے ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ یہ تو جو ہوتے ہیں graph اس کے کسی trigonometric function کے graph جو ہیں وہ اس کے sharp corners نہیں ہوتے let's suppose میں ایک draw کرتا ہوں یہ آپ کے پاس points آئے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ آپ کے پاس points آئے ہیں اس کے sharp corners نہیں ہوں گے آپ اس کو جو کرتے ہیں تو کس سے کرتے smooth curve سے اس طرح سے آپ اس کو جو کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ پر کوئی sharp corners نظر آرہ ہے نہیں آرہا تو اس سے یہ ہوتا ہے اس کے ایک دو ہیں sharp corners نہیں ہوتے no sharp corners no sharp corners گراف no break اچھا sharp corners نہیں ہوتے اور نہ ہی break کرتے ہیں کیونکہ ہم line segment کے through اس کو join نہیں کر رہے ہوتے بلکہ smooth curves سے ہم اس کو join کرتے ہیں points کو اچھا تو ان دونوں چیزوں سے ہمارے پاس behavior کیا سامنے آتا ہے کہ یہ continuity ہوتی ہے یہ continuity کو وہ continuous ہوتے ہیں ٹھیک ہے trigonometric functions جو ہیں وہ کیا ہوں گے continuous کیونکہ اس کے نہ graph break کر رہا ہوتا ہے اور نہ اس کے کہیں پہ sharp corners ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو repeat کر رہا ہوتا ہے graph وہ اس کو period کہا جاتا ہے یعنی کہ her trigonometric function جو ہے وہ periodic ہے اپنے آپ کو repeat کرتا ہے خاص interval کے بعد تو periodicity بھی ہم اس graph میں دیکھیں گے کس طرح سے کون سا graph کس interval پہ periodic بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ graph draw کر لیتے sign x کا sign x ایک ہمارے پاس trigonometric function ہے sign x تو اس کا ہم graph draw کر دیکھتے ہیں graph کس طرح سے draw کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ جائے گی اور اس کا graph کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے تھا کہ order pairs بنانے ہے اس کا table بنانے تو یہاں سے میں لکھتا ہوں کہ theta ہم لے رہے theta zero degree ٹھیک ہے اور 30 degree zero degree 30 degree 60 degree اور اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں 90 degree 120 degree 150 degree 150 ہو گیا اس کے بعد ہم لے لیتے 180 degree ٹھیک ہے 180 کے بعد 210 یہ اس طرح سے 210 آجے گا 210 degree اور اس کے علاوہ ہم theta لے لیتے ہیں 210 کے بعد 240 360 تک ہم بنا لیتے نا تو 210 کے بعد 240 degree بھی لے لیتے ہیں 300 degree بھی لے لیتے ہیں اس کے بعد 330 لے لیتے ہیں اس کے بعد 330 اور 360 degree 0 سے ہم 2 pi یعنی 360 degree تک ہم اس کو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو theta اگر یہ ہے تو ہمارے پاس sin x یعنی y کی values کی ہوں گی وہ ہم find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے y is equal to sin x کہ دیتے y is equal to sin x اور x is equal to theta اچھا اب یہاں سے دیکھیں sin 0 degree پہ اس کی value 0 ہوگی sin 30 degree 0.5 ہوتی ہے یعنی کہ 1 by 2 اور اس کے علاوہ 60 degree پہ sin کی value 0.87 90 پہ 1 120 پہ 0.87 اور 150 degrees پہ آپ کے پاس value آتی ہے 0.5 اور اس کے پاس 180 پہ 0 210 پہ negative value ہو جاتی ہے 0.5 اور 240 پہ ہمارے پاس value بنتی ہے minus 0.87 ٹھیک ہے اور 300 پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے minus 1 اور 330 پہ بلکہ 300 پہ ہمارے پاس 0.87 value ہوتی ہے ٹھیک ہے یا آپ یہ calculator سے find کر سکتے ہیں یہ سب کی سب values اور 330 پہ minus 0.5 5 آئے گی اور 360 پہ پھر سے 0 ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور value ہم لے لیتے ہیں 270 degree پہ جو کہ ہوتی ہے 270 degree آپ calculators find کریں تو آپ کے پاس minus 1 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس tables بن چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں separate بھی کر دیتا ہوں 0 0 5 180 پہ 0 210 پہ minus 0 0 5 اور 240 پہ یہ value ہے یہ سب کی سب values کو میں ایک table میں بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ table ہم نے بنا لیا table اب ہم اس کو draw کرتے ہیں ہم لیں گے x y axis ٹھیک ہے یہ vertical میں اس کو vertical صحیح سے کر لیتا سیدھی line بنا لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ہمارا بس line بن گی اس کے بعد ایک اور line draw کروں گا y axis کے لیے ٹھیک ہے تو y axis اس طرح سے میں draw کر لیتا ہوں بلکہ y axis تو ہم نے draw کر لی ہے اب یہ x axis draw کی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سیدھا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا graph تھوڑا اچھا بن جائے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا x axis اور y axis اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ y axis y is equal to sin x ہم نے لیا ہو ہے اس case میں ٹھیک ہے اور x is equal to theta اور یہ negative x ہے یہ negative y ہے اچھا اب ہم نے جو points لیے ہیں ان کو ہم draw کریں گے draw میں different color سے کرتا ہوں green color سے draw کر لیتے ٹھیک ہے تو zero پہ zero value ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ تھوڑا سا point ڈ کر دیتے یہ 0.5 ہے 0.5 اور یہ minus 0.5 ہو جائے گا 1 2 3 1 2 3 یہاں پہ minus 0.5 ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ہم angles لے لیں گے ٹھیک ہے 0 کے بعد 30 30 کے بعد 60 60 60 کے بعد 90 پھر 180 جو ہم نے یعنی کہ اپنے table میں ہم نے جو values لی ہیں angle کی ٹھیک ہے وہ میں لکھ رہا ہوں 120 ہم لیں گے 90 کے بعد 120 120 کے بعد ہم نے لی تھی value 150 150 کے بعد 180 180 کے بعد ہم نے لی تھی value 210 210 کے بعد ہم نے 240 لی تھی 240 اس کو آگے accent کر لیتے 240 کے بعد 270 270 کے بعد 300 300 ہو گیا 300 کے بعد 330 330 اور اس کے بعد 360 ٹھیک ہے تو یہ values ہم نے لی x ایکس کے او پر angle کی values angles ہم لے لی ٹھیک ہے تو اب y axis پہ بھی 0.5 ٹھیک ہے کیونکہ sign آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس chapter کے پہلے جو lecture میں آپ نے دیکھا تھا کہ sign کہاں vary رہا ہوتا ہے minus 1 سے 1 ٹھیک ہے تو minus 1 سے 1 ویری کر رہا ہے تو 1 2 3 4 اور یہ 5 اسی طرح سے میں اس کو بھی ڈیوائٹ کر دیتا ہوں points میں 1 2 3 4 5 اور یہاں پہ بھی 1 2 2 3 4 اور یہ 5 اچھا اب ہم draw کرنے جا رہے ہیں graph کو اچھا 0 پہ کیا value ہے جب ہم نے angle 0 لیا ہے تو اس پہ کیا value ہے 0 یہا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا یہ والا point 0 پہ 0 اچھا اس کے بعد 30 پہ 0.5 ہے یعنی کہ 30 پہ ہم 0.5 لیں گے 30 پہ یہ آجے گا 0.5 اچھا اس کے بعد 60 پہ 0.87 یعنی کہ 0.5 سے اوپر ہوگا 9 کے قریب 0.9 کے قریب ہو جائے گا 0.9 یہ ہے اور اس سے تھوڑا سا نیچے یہاں پہ میں draw کر لیتا ہوں یہاں پہ ہو جائے گا یہ اسی طرح سے 90 دگری پہ ہمارے پاس کیا ویلیو آئی ہے 90 پہ 1 ہے 90 پہ ہم 1 draw کر لیتے ہیں point locate کر لیتے ہیں یہ 90 پہ ہو گیا 1 اس کے بعد 120 پہ کیا ہے 120 پہ ہمارے پاس 0.87 ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے 0.87 یعنی کہ اس کے horizontal ہی آجائے گا تو 120 پہ دوبارہ سے 0.87 آگیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آگے ہم لے کر چلتے ہیں اسی کو 120 کے بعد 150 150 پہ 0.5 ہے دوبارہ سے 150 پہ 0.5 یہ آگیا آگے ہے 180 degrees 180 degrees پہ 0 ہے 180 degrees پہ یہ ہو گیا 0 ٹھیک ہے میں points ابھی locate کر رہا ہوں تو 180 ہو گیا 210 پہ minus 0.5 210 پہ ہم نیچے کی طرف آ جاتے ہیں minus 0.5 یہ ہو گیا 210 ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے 240 240 پہ ہمارے پس کیا ویلی ہوئی تھی minus 0.87 یعنی کہ 0.87 ہوگا 0.9 کے قریب تو یہاں پہ 240 ہے اس لائن کے قریب میں لگا دیتا ہوں یہ ہو گیا 0.87 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آگے ہے 270 پہ minus 1 ہو جائے 270 یہ ہے اس پہ ہم minus 1 draw کریں 270 پہ یہ ہو گیا minus 1 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم آگے ہے 270 کے بعد 300 ہے 300 پہ کیا value ہے minus 0.87 یعنی کہ دوبارہ سے minus 0.87 300 پہ یہ آگیا 300 پہ minus 0.87 اچھا اس کے بعد 330 اور 360 ہے 330 پہ minus 0.5 ہے minus 0.5 یہ آجے گا اور اس کے بعد 360 ہے 360 پہ 0 ہے یہ ہو گیا 360 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے تو جوائن میں کرنے جا رہا ہوں اس کو اب ہم نے جوائن کیس طرح سے کرنا تھا لائن سیگمنٹ سے نہیں کرنا ہم نے اس کو جوائن کرنا ہے سمووٹ کرو سے ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح سے ہم لے کر چلیں گے اس کو یہ میں جوائن کرتا ہو جا رہا ہوں ان پوائنٹس کو اس طرح سے ان کو جوائن کر دیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہاں پر آ کر دوبارہ سے یہ 0 ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ positive value اس کے بعد negative value پھر سے یہ اوپر کی طرف آگے اس کو اگر extend کیا جائے تو یہ واپس اوپر کی طرف جائے گا اور یوں نیچے کی طرف آئے گا ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ اس طرح سے repeat کرتا ہے 360 کے بعد sign جو ہے وہ 360 کے بعد repeat کرتا ہے اور اس کا period اسی لئے ہم اس کو 2 پائے کہتے ہیں اس کا period ہوتا ہے sign کا بھی cause کا بھی اور اس طرح سے ہم کسی بھی trigometric function کو ہے اس کا graph draw کرتے ہیں یہ ہم نے full procedure دیکھا کس طرح سے draw کیا ٹھیک ہے کس طرح سے point draw کیا کس طرح سے ان کو join کیا جاتا تو یہ ایک method ہے sign x کا graph draw کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں next lecture میں ہم باقی کچھ trigometric functions کے graph draw کریں گے